بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 99 ڈسکس کریں گے موڈیول 99 ہے ورکنگ ان ملٹی پروسیسر انوارمنٹ ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ جی ونڈوز جو ہے وہ ایک ملٹی ٹاسکنگ سسٹم ہے یعنی کہ اس کے اندر ملٹیپل پروسیسز کو اگزسٹ کر سکتے ہیں اور وہ کنکرنٹلی رن کریں گے اور عام طور پر ہم جو پی سیز وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ یونی پروسیسر سسٹم ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر ایک ہی پروسیسر لگا ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس ایک پروسیسر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ملٹی پلیکس ہوتا ہے امانگ ملٹیپل پروسیسز ان ان انٹرلیوڈ مینر لیکن ونڈوز ان ایکچوال اس آلسو ملٹی پروسیسر سسٹم یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کمپیوٹر ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ پروسیسز لگا ہوئے تو وہ ایک سے زیادہ پروسیسز جو ہیں ان کو بھی یوز کر سکتا ہے اور ان کے اوپر بھی پروسیسز کو سکیجول کر سکتا ہے پروسیسز کو اور تھریڈز کو ان کے اوپر رن کر سکتا ہے اگر ہم اس کی ملٹی پروسیسر کیپیبلیٹی کو ملٹی پروسیسر پوٹنشل کو یوز کریں گے تو افکورس اس سے جو پرفارمنس ہے وہ مزید بوسٹ کی جا سکتی ہے مزید گین کی جا سکتی ہے لیکن یہ افکورس ایز کمپیوٹر سائنس سٹوڈنٹ آپ ساروں کو پتا ہوگا کہ اگر آپ نمبر آف پروسیسز بھڑھاتے جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ پرفارمنس بھی اسی طرح سے لینئر لی انکریز ہو کیونکہ جو پروسیسز سکیجول ہو رہے ہیں امنگ ڈیفرنٹ پروسیسز ان کے بیچ میں کچھ انٹر کمپیوٹر بھی ہو رہی ہوتی ہے انٹر ڈیپیڈنسیز بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بلکل لینئر گین نہیں آتا ایک پوائنٹ پہ آکے بلکہ اگر آپ نمبر آف پروسیسرز انکریز بھی کرتے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہ ہو تو لینئر گین نہیں ہوتا لیکن سرٹنلی نمبر آف پروسیسز انکریز کرنے سے گین ضرور ہوتا ہے ایگزیکیشن فاسٹر ہو جاتی ہے پروگرامنگ پوائنٹ آف یو سے آپ کو اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے کہ ونڈوز جو ہے یہ ایک ملٹی پروسیسر سسٹم ہے اگر ملٹی پروسیسر سسٹم ہے تو آپ پروگرامز اس طرح سے لکھیں کہ آپ اس کے ملٹی پروسیسر پوٹنشل کو جو ہے یوز کریں اگر ملٹی پروسیسر پوٹنشل کو یوز کریں گے تو افکورس آپ کے پروگرام جو ہے وہ فاسٹر ایگزیکیوٹ ہوں گے اور زیادہ آپٹیمل یوٹیلیزیشن ہوگی آف ریسورسز اگر ونڈوز کے ہندر ہم اسی طرح سے یہ چاہیں کہ ایک ہی پروسیسر کے اوپر ہم ریسٹرکٹ کرنا چاہیں پروسیسر ہوں بے شک ملٹیپل پروسیسر سے لگے ہوں لیکن ہم اپنے پروسیس یا پروسیس کی ایگزیکیوشن ایک سپیسیفک پروسیسر کے اوپر اگر کنسٹرین کرنا چاہیں تو ونڈوز کے اندر ایسا بھی پروگرامیٹکلی کرنا پوسیبل ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ملٹیپل پروسیسر ہیں تو ان کا پوٹنچل آپ یوز کر سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے اگر ملٹیپل پروسیسر ہیں لیکن آپ کسی ایک سپیسیفک پروسیسر کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے تو ایسا کرنا بھی ایسا کنسٹرینٹ جو ہے انفورس کرنا بھی پوسیبل ہے اس کے لیے ایک افینیٹی ماسک بنتا ہے اور اس کی مدد سے ہم ایک پروگرامیٹک طریقے سے ایسا اکمپلش کر سکتے ہیں یہ ٹکنیک جو ہے یہ ہم پروبیلی آگے جا کے بھی ڈسکس کریں گے جس طرح ہم نے پریویسلی یہ فائل میچنگ پروگرام بنایا تھا جس کے اندر نا کہ ہم فائل کے اندر ایک پروگرامیٹکلی 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 پروگرامی پیٹنٹ سرچ کر رہے تھے اور ہر فائل کے لیے ہم نے ایک پروسس، پروسس ایک ہی تھا لیکن اس کی کئی کوپیز ہم نے رن کر دیتی ہیں ہر ایک کو ہم ایک ڈیفرنٹ فائل نیم پاس کر رہے تھے تو اگر یہ ایک یونی پروسسر کے اوپر اس کو پروسس کیا جائے اور اگر اس کو ملٹی پروسسر کے اوپر پروسس کیا جائے تو افکورس ملٹی پروسسر کی ایکزیکیوشن پاسٹر ہوگی کیونکہ اس طرح سے جو ملٹیپل کاپیز رن کر رہی ہیں ان کے آپس میں کوئی خاص کیومنیکیشن نہیں ہو رہی ہے اگر کیومنیکیشن ہو رہی ہو اور ایک دوسرے کو وہ ڈیٹا پاسٹ کر رہے ہو تو پھر ملٹی پروسسر کے اندر آپ کہہ لیں کہ ان کیمبرانس آئیں گی جس سے کہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ افکٹ ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی ایگزیکیوشن یونی پروسسر سے سے فاسٹری ہوگی تو اس طرح کی جو ہم نے پریویسلی اپلیکیشن بنائی تھی اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے ملٹی پروسس سسٹم کے اندر بڑے آپٹیمل طریقے سے فاسٹر طریقے سے جو ہے رن کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی ایک پروسس جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک تو تھریڈ ہوتی ہے پرائیمری تھریڈ اس کے علاوہ اور تھریڈز بھی ہو سکتی ہیں تو ہم تھریڈز کو آئیسولیٹ بھی کر سکتے ہیں وینڈوز یہ آپ کو اپرشنیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ تھریڈز کو آئیسولیٹ کر لیں آئیسولیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ اس تھریڈ کو کسی ایک سیپریٹ پروسسر کے اوپر بھی ایگزیکیوٹ کر سکیں گے جب تک جب ہو سکتا ہے کہ پروسس کہیں اور ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو لیکن جو آئیسولیٹ تھریڈ ہے وہ کسی اور پروسسر کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہی ہو